نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ہولی ایلائنس گٹ بندن کے بعد دیش کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی جی اور ہوم منیسٹر امیت شاہ جی در کے مارے بخلا ہٹ میں ہیں اور بخلا گئے ہیں اور ہر روز عجیب و غریب سوال کھڑے کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام جمہو کشمیر کے نیتاؤں کا یہاں تک سوال ہے وہ اپنا دماغی سنتولن مانسنگ سنتولن جسے انگلیش میں مینٹل ایم بیلنس کہتے ہیں وہ اپنا دماغی سنتولن کھو چکے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں آنے والی چار اکتوبر کو جو سرکار بنے گی وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار بننے جمہو کشمیر میں جا رہی ہے اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا ہی چیف منیسٹر جمہو کشمیر میں ہوگا اور مجھے بہت خوشی ہے اس گھٹبندن نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے گھٹبندن کے بیچ مشن سٹیٹ ہو جس کا پورا پورا سمرتن کرتا ہے اور جمہو کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ عوام اور تیس لاکھ بیروزگار نوجوان پانچ اگرس کے بعد اور دو ہزار چودہ کے بعد جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیں یرگمال غلام بنا کر کے رکھا تھا اس کی فائلز اور حساب کتاب سارے کا سارا ہم اشمبلی کے چناووں کے بعد ایمیلیز اور اشمبلی میں جانے کے بعد اس کا پورا پورا کھاتا کھولیں گے اور جمہو کشمیر کے نوجوان عوام آج امید شاہ جی نے یہ کہا ہے اپنے بیان میں انگلیش میں کہا ہے کانگریس الائنس ویڈ نیشنل کانفرنس اس انہولی مس میچڈ پاور ہنگری ارے صاحب آپ نے جب پی ڈی بی کے ساتھ گھڑوندن کیا آپ نے جب ازاد کے ساتھ الطاہ بخاری کے ساتھ سجاد لون کے ساتھ پارلیمنٹ کے چناووں میں گھڑوندن کیا ان کی زمانتیں تک ضابط کروا دی اپنے تین امید بار ہی پارلیمنٹ میں آپ نے کشمیر میں کھڑے نہیں کیے آپ یہ انہولی انٹی نیشنل الائنس راشتر وی رو دی کیا آپ نے تھے کا لے کر کے رکھا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو بھی دیش ہیت کی بات کرتا ہے جمہو کشمیر کی بات کرتا ہے عوام کی بات کرتا ہے ریاست کے درجے کی واپسی کی بات کرتا ہے تیر سو ستر انسٹرومنٹ آف ایسیشن کی شرط ہے اپنے سٹیٹ سبجیکٹ اپنے ادھکاروں کی بات کرتا ہے اسے آپ انٹی نیشنل کہہ دیتے ہیں راشتر وی رو دی کہہ دیتے ہیں انہولی کہہ دیتے ہیں کیا سرٹیفیکٹ بانٹنے کے لیے آئیے دیکھئے آپ کا حساب کس طریقے سے پانچ اگست کے دو ہزار انیس کو جو ریاست کے نوجوانوں کو پرباد کیا دروار مووروں کا ہمارے پاور پروجیکٹ نیلام کر دیئے لگان جزیے تول پلازاز تول ٹیکسز ریل بجری سمارٹ میٹر ریچارج والے میٹر شراب کے ٹھیکے سمارٹ سٹی کے تحت جتنا لگونا آپ نے تھکا ہے نا وہ سارا حساب تٹا کھاتا کھلے گا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ گٹھوندن ہوا کانگریس نیشنل کانفرنس کا ہم تو بہت خوش ہے پورا سمارٹھن کرتے ہیں جمع کشمیر کی عوام پوری سمارٹھن کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منتری جی نرندر موڈی جی آپ کیوں بخلا گئے ہیں امیر شاہ جی آپ کیوں بخلا ہٹ میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لیڈر بھاگم بھاگ میں لگے ہوئے تھے پترکار وردیں کر رہے ہیں اور وہ جو نیشنل کانفرنس چھوڑ کر کے کانگریس چھوڑ کر کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی واشنگ مشین میں اپنے ٹیکسیز اپنی پراپرٹیز اپنی فائلز اپنی زمینیں اپنے گھٹالے چھپانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے لیڈرز گئے ہیں جو کل تک تین سو ستر کی پیروی کرتے تھے صحیح ٹہراتے تھے آج پترکار وردیں کہہ کر کے اسے غلط ٹہرہ رہے ہیں ان کی تو زمانتیں بھی ضبط ہوں گی جو کانگریس چھوڑ کر کے نیشنل کانفرنس چھوڑ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں یہ وعدہ رہا سنیل ڈیمپل کا کی نیشنل کانفرنس کانگریس کی سرکار کیونکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کانگریس عمر عبداللہ رہل گاندھی کے نیتہ جو بھی جی امیر بکار رشولوانی رمن بھلہ جتنے بھی تھے ہم سب ہی کٹھے بیٹھے تھے اور جنگ انہوں نے میرے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور کانگریس کے نیتہوں نے جمہ کشمیر کی جنگ پانچ اگرس دو ہزار و نیس کے بعد سڑکوں سے لے کر کے سپریم کورٹ تک اور وہاں سے ہم ریاست کا درجہ جیت کر کے لائے ہیں آپ کے موہ سے تو کوئی شبد بھی نہیں نکلا بھارکی جنتہ پارٹی پرائم نیسٹر صاحب کے موقع سے یا ہوم منیسٹر صاحب کے موقع سے آپ سے ہم ریاست بھی لیں گے الہاق کی شرطیں بھی لاغو کروائیں گے اور چار اکٹوبر کو آپ جمہ کشمیر کی عوام کے اشیرواز سے اور نوجوانوں کو جو آپ نے پرواد کیا ہے جو انہیں دھوکہ دیا ہے وہ چار اکٹوبر کو نیشنل کانفرنس کانگریس کی گٹھوندن کی سرکار بنائے گی اور نیشنل کانفرنس کانگریس کا نیا مکہ منتری بنائے گا اور مشن سٹیٹھوڈ اہم رول اس میں ادا کر رہا ہے اور پورا پورا سمرتن نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے گٹھوندن کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو سونیا گاندی رہل گاندی جمہ کشمیر کے جو نیتا ہیں جی امیر کرا شاہب رمن بھلا تیرہ چند ان سب کا سمرتن کروں گا میں یہ وعدہ ہے اور باچپا کی بخلاہٹ اور دماغی سنتلن جو کھو چکا ہے نا وہ ہیڈ لائن سرکھی ہیں جو آپ اخواروں میں لکھتے ہونا پڑھتے ہونا یہ جو آپ غلط دشاہ میں مس لیڈنگ ہے بھارتی جنتہ پارٹی گمراہ کرتی ہے دھوکہ دینے والی مذہبیر یا سیاست کرنے والی اور آج بھی جمہ اور کشمیر کے بیچ میں مذہبی راج نیتی کر کے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کرنے کا کام کر رہی ہے جو ہم ہونے نہیں دے گے جائے ہند جائے بھارت